مائکل ڈسوزا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو مجھ سے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کی سرند سنہ کو تم نے کیسے کیڈناپ کیا کہاں انہیں رکھا اور کیسے ان کا خون کیا مائکل میں سب کو جاننا چاہتا ہوں مجھے آج تک کسی کا خون کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں مائکل جس رات سرند سنہ کا خون ہوا اس رات اس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی تھی یہ وہی انگوٹھی ہے جو تم نے پرکاش کو بیچی اور پرکاش نے جس آدمی کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی تھی اس کا خون ہو گیا اس کا خون ہو گیا اگر تم نے مجھ پر گولی جلائی تو تم سے زیادہ پاگلہ کوئی نہیں ہوگا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پہلے میرا ریوالور مجھے واپس دے اگر تم میرا ریوالور مجھے واپس دے تو میں تمہیں کچھ نہیں بتاتا ہوں اور اگر میں گولی چلا دیتا ہوں تم گولی چلا ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ میں ریوالور ہمیشہ خالی رکھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم نے سرندر سنہ کا خون نہیں کیا اس لیے کہ اگر یہ انگوٹھی سرندر سنہ کی ہے تو میں نے اصلی خونی کو دیکھا ہے کہاں دیکھا اسے بہت پارش ہو چکی تھی اس رات میں نے دو ڈرم اٹھا کر سرک کے بیچ میں رکھ لیا تاکہ کوئی بھی ڈرائیور آئے وہ اس کو دیکھ کر گاڑی کو روک لے اتنے میں دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ نظر آئیں اور میں اپنا خالی ریوالور لے کر تیار ہو گیا ترمز کو دیکھ کر ڈرائیور نیسور سے بریک ماری جیسے ہی گاڑی روکی میں نے لپک کر ریوالور گاڑی چلانے والے کی کنپٹی پر رکھ دیا لیکن اس کے پاس کوئی تھائی نہیں کیونکہ وہ سلیپنگ سوٹ میں تھا میں نے دیکھا کہ پیچھے کی سیت پر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے گاڑی چلانے والے نے کہا کہ وہ اس کا دوست ہے جو کہ سکت بیمار ہے اور وہ اسے ہسپٹل لے جا رہا ہے میں نے کہا اس کے پاس تو کچھ ہوگا گاڑی چلانے والے نے پلٹ کر اس کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی نکال کر مجھے دی میں نے ریوالور آٹا لیا اور وہ گاڑی لے کر چلا گیا سمجھے اچھی طرح جو آدمی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹا تھا وہ کوئی بیمار نہیں سریندر سنا تھا اور وہ مر چکا تھا اور جو آدمی گاڑی چلا رہا تھا وہ سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے وہی سریندر سنا کا خونی تھا میں ایک بار جس آدمی کی شکل دیکھ لوں وہ زندگی پھر نہیں بولتا میں اس آدمی کو لاکھوں میں پہچان سکتا ہوں مایکل اگر تم چاہو تو پانچ لاکھ روپے کما سکتے ہو اونی پہ پانچ لاکھ روپے کا انام ہے پانچ لاکھ ہاں اور اگر تم چاہو تو یہ انگوٹھی بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہو وہ سکتا ہے وہ آدمی تمہیں پھر مل جائے میں ایک دو روز میں پھر یہ آتا ہوں سنو تم یہا نہیں آنا اگر کسی نے پہچان لیا تو پکڑے جاؤں میں صبح اور شام پرکاش کی دکان پر ہوتا ہوں اس کا ٹیلی فون نمبر تم دریکٹی میں دیکھ سکتے ہو اوکی مایکل سنا ہے چوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں تم نے ٹھیک ہی سنا ہے چوروں کے ہی تو اصول ہوتے ہیں آئی مائیکل یہ پانچ لاکھ روپے کا انام اس آدمی کے اوپر نہیں ہے جس کو تم نے ایک بار سلیپ ان سو پہن کر دیکھا تھا پانچ لاکھ روپے کا انام تو اس پر ہے جس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے جو عدالت میں سرندر سنا کا خون ہی ثابت ہو چکا ہے سمجھے تم چاہتے ہو ایک بے قصور آدمی کو میں پانچ لاکھ روپے میں بیٹھ دوں ارے پانچ لاکھ میں تم اپنے بات کو بیٹھ دوں یہ جتنے امیر آدمی ہے سب نے کبھی نہ کبھی کسی بے گناہ کو فانسی پر چڑھایا ہوگا ہم کو ان کے بھائی کے خون ہی تک پہنچا سکتا ہوں جی 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 آپ بیٹھیں میں انہیں بھیج دیتا ہوں بیٹھیں موسیقی 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 ہمیں نریندر سنا ہوں آپ جانتے ہیں میرے بھائی کا خونی کہاں ہے سریندر سنا کا خونی میری آنکھوں کے سامنے ہے کیا بکباز کرتے ہو کون ہو تم دنہا تاب آپ مجھے بھول گئے لیکن یہ یہ انگوٹھی تو پہچانتے ہوں گے میں وہی آدمی ہوں جسے اس رات آپ نے یہ تفہ دیا تھا مانتے ہیں دوست آدمی چالا تھا لیکن اب دھیرے دھیرے میری سمجھ میں سب کچھ آتا جا رہا ہے تم نے خود اپنے بھائی کا خون کیا اور اس کلاس کو یہاں سے دور لے جا کر ایک کٹر میں چھوڑ دیا پولیس کو تم پر شک نہ ہو اس لیے دوسرے دن تم میں خط لے کر پولیس کے پاس پہنچے جس میں لکھا تھا کہ تمہارے بھائی کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے اور اگر تم نے پانچ لاکھ روپے نہ دیا تو تمہارے بھائی کا خون کر دیا جائے گا البتہ یہ بات اور ہے کہ وہ خط بھی تم نے ہی لکھا ہے تم نے پولیس کو کہا کہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے تم پانچ لاکھ روپے ان بدماشوں کو دینے کے لیے دیار ہو بس پھر تم پر کون شک کرتا پولیس ان بدماشوں کا پتہ لگاتی رہی لیکن اگر کوئی ہوتا تو ملتا اس کے بعد ایک دن تمہارے بھائی کی لاش ملتے ہیں اور یہ دکھانے کے لیے کہ تمہیں اپنے بھائی کی موت کا کتنا غم ہے تم نے اپنے بھائی کے خونی کو پکڑوانے کے لیے پانچ لاکھ روپے کا انام رکھ دیا اور اس پانچ لاکھ روپے کے واسطے روینہ جانے کس مجبوری کی وجہ سے تمہارے بھائی کا خون اپنے سر لے لیا بس پھر تمہیں کیا چاہیے تھے سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن ایک جگہ پر قسمت تمہیں بھوکہ دے گئی تمہاری ملاقات مجھ سے ہو گئی اور وہ بھی کس وقت جبکہ تم اپنے پیارے بھائی کی لاش رات کے اندھیرے میں کہیں دور چھوڑنے جا رہے تھے چھپ رہو سنو تم کہو تو زندگی بھر کے لیے چھپ ہو جاؤ کتنا روپیا چاہیے تمہیں زیادہ نہیں ساڑھ ساٹھ لاکھ ساڑھ ساٹھ لاکھ ہاں ڈھائی لاکھ روپے چھپ رہنے کا پانچ لاکھ دے تم اپنے بھائی کے خونی کو پکڑوانے کا کہہ ہی چکے اور یہ کام میں کر سکتا ہوں روی جس پر کہ تمہارے بھائی کا خون ثابت کو چکا ہے اصلی خونی کی تلاش میں اور جب تک روی پھانسی کے تخت پر نہیں چڑھ جاتا تو مطمئنان کا سانس نہیں لے سکتا روی کو میں تمہارے حوالے کر سکتا ہوں اور ان دونوں کاموں کے لیے ساڑھ ساٹھ لاکھ روپے کی رقم کوئی خواہد نہیں ٹھیک ہے کل تمہیں ساڑھ ساٹھ لاکھ روپے پہنچائے گا ایک نیک شرط مجھے روی چاہیے سوڈا ندھ ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے لیکن یہ سوڈا کہاں ہوگا وہ جگہ میں بتاؤں گا کسارا گھاٹ سے پہلے ایک چھوٹا سا بریج کروس کرنے کے بعد ڈینے ہاتھ کو ایک کچھا راستہ جاتا ہے گاڑی کو تم مینڈ روڈ پہ چھوڑ گے اور اس کچھے راستے سے اندر آ جاؤ گا وہاں ایک ندی کے کنارے تمہیں ٹوٹا ٹوٹا کوٹج ملے گا کل ڈیارہ بجے وہیں ٹھیک ہے جوٹ اور سنو ایک بات کا خیال لکھنا کہ تم صرف ساڑھے ساتھ لاکھ روپے لے کر آو گے اور کچھ نہیں نو ریوالور نو پسٹل سمجھ گئے نا سمجھ گیا جوٹ تو کل میں ڈیارہ بجے تمہارا وہیں انتظار کروں گا مجھے شرم نہیں آتی مجھے بھائی دیتے ہوئے تو سمجھتا تھا کہ میں بے وکوف ہوں اندھا ہوں نہیں نیلندر کئی دنوں سے مجھے تم دونوں پر شک تھا اور یہی معلوم کرنے کے لیے میں نے دہلی جانے کا بہانہ کیا کہ تم دونوں کو رنگیں ہاتھ پکڑ لوں میں زلی لہرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا یہ میری بے وکوفی تھی اندھا پند تھا میرا لیکن تُو تُو تو میرا بھائی ہے بھائی سب ایس نو بہت شرمیندہ ہوں شرمیندہ تو میں ہوں کہ تجھ جیسے کمینے کو جو بھوکو مر رہا تھا فٹ پات پہ تھا اٹھا کر گھر لے آیا اگر تیری جگہ میں کسی کتے کو لے آتا تو شاید اس میں کچھ وفاداری ہوتا بھائی سب میں تیرا بھائی نہیں تیرا گھر ہے نکل جائے کمینہ زلیل تم کمینے ہو تم زلیل ہو نریندر کیا بات ہے کیا ہوا مانا اس ساتھ میں کو ہمارے بارے میں سب کچھ پتا چند گیا ہے اوہ گوڑ اب کیا ہوگا مانا جس طرح ایک جھوٹ سو جھوٹ بلواتا ہے اسی طرح ایک خون سو خون کرواتا ہے تو کیا اس سے بھی ہاں مانا لیکن کیسے وہ بہت چالاک آدمی ہے اس نے مجھے پہلے ہی وارنگ دی ہے کہ کل گیارہ بجے اپنے ساتھ کوئی ریوالور یا پسٹول لے کے بات آنا ہے مگر نریندر ریوالور گیارہ بجے نہیں اس سے پہلے پہ جا سکتا ہے تم تھی کہتی ہو ریوالور سے پہلے دی جا سکتا ہے موسیقی 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 ہلو ہلو میں مائکل سے بات کرنا چاہتا ہوں ہاں اسی کا فون ہے ہلو میں مائکل بول رہا ہوں اس آدمی کی تمہیں تلاش تھی وہ مل گیا ہے کیا مائکل تو مجھ سے مزاگ تو نہیں کر رہا ہاں 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 میں سن رہا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں گیارہ بجے وہاں پہنچ جاؤں گا لیکن مائکل مجھے تو بتا دو کہ وہ آدمی کون ہے آپ خود ہی آ کر دیکھ لینا جگہ تو سمجھ گئے نا ٹھیک گیارہ بجے بھائی بھرکش یاد تم کر کیا رہو اس کو بھی بلا رہو اس کو بھی بلا رہو ٹھیک تو ہے میں نے روی سے وعدہ کیا تھا کہ اسے اصلی خونی تک پہنچا دوں گا اور خونی سے وعدہ کیا تھا کہ اسے روی تک پہنچا دوں گا آج میرے دونوں وعدے پورے ہو جائیں گے اور مجھے ساڑھے سات لاکھ روپیاں مل جائے گا ساڑھے سات لاکھ بھئی کیسے لگتے ہوں گے ساڑھے سات لاکھ دیکھنے میں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا لیکن ایک سوال مجھے بار بار ستا رہا ہے میں جانتا ہوں کہ سنہ کا اصلی قاتل اس کا اپنا بھائی ہے پھر روی نے کوٹ میں یہ الزام اپنے سر کیوں لیا کس لیے اڑے ہوگی کوئی سالے کی مجبوری ہم کو اس سے کیا کرنا مائیکل ہم کو تو اپنے ساڑھے سات لاکھ سے مطلب ہے اڑے چھوڑو چھوڑو تم چھوڑ کیسے دوں چھوڑ ہوں نا دوسروں کی جیبوں میں دوسروں کے گھروں میں دوسروں کی زندگی میں چھانکنے کی عادت جو پڑ گئی ہے سنو کہیں سے روی کے بھر کا پتہ مل سکتا ہے کس سے ملنا چاہتے ہیں آپ میں روی کا دوست ہوں روی کی دوست اچھا اچھا بیٹھو بیٹا میں روی کی ماں ہوں یہ روی کا چھوٹا بھائی ہے اور یہ بہن رینو یہ روی کی دوست ہے جی پہلے کبھی آپ میں یہاں نہیں رہتا میں اس کے فریقہ میں رہتا ہوں میرا نام ہے مائکل مائکل کی سوزا ابھی میرا بہت پرانا دوست ہے ایک مدت کے بعد یہاں آیا تھا اور کلی واپس جا رہا ہوں اچھا شاید اس لئے تمہیں معلوم نہیں کہ روی ہو ماں تم بھی بھلا انہیں کیسے پتہ ہوگا کہ بھائی آفس سے کب واپس آتے ہیں ویسے تو وہ ہر روز جلدی ہی آجاتے ہیں لیکن آج چیزے ہیں نا چیزے کو وہ کافی دیر سے آتے ہیں ان کے نائے چیزے ہوتی ہے چیزے کو بچے 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 چائوائی تیجئے لیکن بھائی آس کا تو کوئی بھروسہ نہیں اور پھر کل آپ جا بھی رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں میں انہیں بتا دوں گی کہ آپ آئے تھے ماں انہیں کچھ آپ چائوائی پلائیے نا مائکل بھائی آس کو بننا بھائی آس ہو جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں نہیں تھا تو تم لوگ انہیں چائے تب نہیں پلائی ایسے تو بھائی کبھی ناراض نہیں ہوتے میں ہی ان کے ساتھ لڑتی رہتی ہوں وہ تو بیچارے دن بر کے تھکے ہارے گھر لوٹتے ہیں اور آتے ہی وہ کچھ ہیں ایسی باتیں کرنا لگ رہتے ہیں کہ ہم سب ہم سب ہستے ہیں ہستے ہیں مت رو دیکھیں مت رو میں مائکل دی سوزار جیسس کرائیس کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا بھائی پھر گھر واپس آئے گا اور تم لوگ ایک بار پھر پہلے کی طرح ہس ہوگے کیوں بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں تم جانتی ہوں وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے جانتی ہوں روی اس لئے تو تمہارا ساتھ آنا چاہتی ہوں نیلا پھلیز تمہارا ماں جانا چھیک نہیں روی میں تمہیں کے لئے نہیں جانتا ہوں مائکل 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 موسیقی 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 سینہ سینہ میں نے آج تک کسی کا خون نہیں کیا اگر تم اپنی جگہ سے ہلے تو آج کرنا پڑے گا سوریندر سنہ کا خونی اس کا اپنا بھائی ہے یہ یہ نریندر سنہ اور اس کی قواہی صرف میں دے سکتا ہوں مائکل میں تمہیں ہسپیٹ لے چلتا ہوں ابھی ہسپیٹ لے چلتا ہوں نہیں نہیں روی اب میرا یہاں سے اٹھنا مشکل ہے سالے نے تین کولییں ماری ہیں میرے بیٹھ میں ہنٹڑیوں کا کچھو مار بن گیا ہے اب میرا بچنا مشکل ہے لیکن اگر میں مر گیا تو سمجھو تم بھی مر گئے تمہیں داکٹر کو یہ ہی لانا ہوگا جب تک میں زندہ ہوں اس حرامی کو یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا لیکن مائکل یہاں سے ڈاکٹر میلو دور ہے اس پیچھ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو نہیں نہیں روی جاؤ جلدی جاؤ روی تم جلدی سے جاؤ میں انہیں سمجھ لوں گی جاؤنا روی پلیز گو جاؤنا روی گو میں گو پر کرس سے گو موسیقی 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 میرا کھٹ دار چکتی ہو آان یعنیدو ڈھے رو منجر رابی پرن رکھی موسیقی 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 مجھے سا 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 موسیقی 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 میکر میکر پانی 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 آمی 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 تو موسیقی 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 میکل 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 موسیقی موسیقی میکل میکل موسیقی 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 میکل، 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 میکل موسیقی 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 آف سے یہ یادنی بلیس مجھے مجھے اپنا جان انا چاہاں سب خرم مائکل نے اپنا بیان دے دیا جو قوٹ میں تمہیں بیگرہ ثابت کرنے کے لیے ہلپ پہ رہ گا وہ تم سے ملنا چاہتا ہے جلی جاؤ اس کے پاس خفق کا میں جلی جاؤ آنی آنی آنے آپ آؤ داری آئی hasnی مائچل 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 تم گفرا نہ مات مائچل گفرا نہ مات مائچل موت سے بہر ناغی مائچل سے گفرا رہی ہے اسی لئے پانے میں لیٹ ہو رہی ہے مائکل میں میں تمہارے لئے کچھ کر سکتا ہوں کوئی بھی کام ہوں مائکل مجھے بولو مائکل راوی بہر دل میں ہمیشہ خود رہا لیکن اس دن جب میں تمہارے گھر گیا مجھے ہیر سے لبا جائے سے چھوڑا ہوں کو تم لوگ ایک بات تیرات ہوگی مائکل 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 جیسیس ٹرائس کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا بھائی پھر کھر واپس آئے گا اور تم لوگ ایک بار پھر پہلے کی طرح ہس ہوگے مائکل